موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام روز نامچہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان انوار اباسی اسلامباد کی کچھی عبادیوں کے مکینوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ سیکٹر ایچ نائن ٹو کے مکینوں کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور آج تک ان کے حال کے لیے یہاں کے مکینوں نے کیا کوششیں کی اور اس پر سیڈی اے کا رد عمل کیا ہے لاشوں کو دکھنانے دو لاشوں کو دکھنانے دو لاشوں کو دکھنانے دو لاشوں کو دکھنانے دو آج ناظرین آج موجود ہے سیکٹر ایچ نائن ٹو کی کچھی عبادی میں جسے قانونی حصیت حاصل ہے لیکن یہاں کے مکینوں کو عرصہ دراز سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس میں پانی گیس بجلی اور سب سے بڑے ان کے لیے قبرستان کا تقریباً چار دن قبل ایک واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ایک ماں بیٹی کی یہاں پر حلاکت ہوئی اس کے بعد اس کے لیے دفنانے کے لیے جب ایچ نائن قبرستان لے جایا گیا تو وہاں کی نظامیہ نے وہاں پر دفنانے نے دیا اس پر یہاں کے مکین ڈیڈ بارڈیز کے امراء پریس کلاب کے سامنے کے وہاں پر احتجاج کیا ان کا جی مطالبہ ہے کہ ان کے لیے الگ قبرستان سیڈیے کی جانب سے فرام کیا جائے لیکن ابھی تک اس پر کوئی ان کا مطالبہ نہ تو پورا ہوا نہ اس انجیدگی سے سیڈیے کی جانب سے غور کیا گیا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے اس عبادی میں پانی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بجلی اور گیس کا بھی مسئلہ ان کو درپیش ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں اس عبادی کے مکین ان سے میں بات کروں گا اور اسے پوچھوں گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو چونکہ آپ کی اس عبادی کو قانونی حصیت حاصل ہے کتنے عرصے سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پانی گیس اور بجلی کی فرامی کی جائے یہاں تک نو سال ہو گئے ہیں نو سال ہو گئے ہیں تو نو سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں پانی کا بھی بجلی کا بھی گیس کا بھی تو دیڈ بوڈی میں ہماری چا چوتھا کے ایسے سڑھا مطلب آپ جب دیڈ بوڈیز کو لے گیا کبرستان گئے تو آپ کو کیا کہا گیا وہاں پہ وہاں پہ کبر نکالی نا تین لوگوں نے کہا کہ یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے سیڈیو والوں نے منع کر دی ہے آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ ہم اسلامباد کے ریائشی ہیں قانونی حصیت آصل ہے تو ہم کہاں جائیں ہم نے بتایا نا آپ لوگوں نے جب اتجاج کیا تھا پریس کلاب کے سامنے تو وہاں کے انتظامیہ کا کیا کہنا تھا جب انتظامیہ آپ سے مزاکرات کے لیے آئے وہ لوگ تو انہوں نے کیا جگندہانی کرائی انہوں نے یہ جگہ جگندہانی ہمیں دلائی ہے کہ ابھی تو آپ نے لاشیں اٹھاؤ تو اس کے بعد ہمارے پاس آنا پھر ہم آپ کو بتائیں اٹھا کے کہاں لے جائیں تو پھر آپ نے وہ ناشیں کہاں دفنائی ہیں ادھر ہی دفنائی ہیں لیکن وہ ساتھ آیا تھا ڈی ایس پی اس نے کہا اس ٹیم تو ابھی آپ کا مشکل حال کریں جیسالک کے ساتھ آئے تو اس نے ہمارا حال کروایا ہے اچھا آنٹی یہ بتائیے گا کہ عرصہ دراز سے آپ کو یہ مسائل درپیش ہے آپ کے پاس پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے مطالبہ کیا کبھی سیڈیے سے یا یہاں سے جو ممران اسمبلی منتخب ہو کر جاتے ہیں بڑی بڑا ہے جیسی بڑی بڑا ہے گل بتائی ہے نا نو پی ساڑے اس قنونی جو پانی نہیں بجلی نہیں گیس نہیں ساڑے مرنے دے جیڑی کبرستان چوتھی بڑا یہ کام ہویا ہے دفنان واسطے جان دینے تو نہیں جگہ دیندے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو مطالبہ نہیں کرتی کہ جا کر جا کے اتحاج کریں یا سیڈیے کے پاس جائیں یا منتخب ممران اسمبلی ہیں ان کے پاس جائیں کہ ہمیں پانی دیا جائے بجلی دی جائے کہتے تھے لیکن سنتے ہیں کتنے عرصے سے آپ کو گیس پانی اور بجلی نہیں مل رہی جب سے یہ عبادی بنی ہے تب سے جی تب سے اچھا اچھا آپ ذرا آگے آ جائیے گا آپ یہ بتائیں کہ یہاں آپ کو جو مسائل درپیش ہیں یقینا جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کسی بھی علاقے کی عبادی کو یا ان کے مکینوں کو تو وہ اتحاج کرتے ہیں مطلقہ ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں آپ کبھی سیڈیے کے پاس گئے سیڈیے کے پاس بڑی 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 کہے نہیں جی بندے کوئی نہیں سوندھا تھا اچھا بیل اکول نہیں سوندھے تھا تو یہاں پانی کا کیا آپ انتظام کرتے ہیں بجلی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ گیس بھی نہیں ہے تو کیا آپ یہاں کس طرح آپ کا گزر بسر اچھا یہ بتائیں کہ اسلامباد کے جب بلدیاتی الیکشنز ہوئے یہاں پہ آپ کے لوکل نمائندے منتخب ہو کر میٹرو پولیٹرن کارپریشن بنی ہے اس کارپریشن کے بننے کے بعد کوئی امید آپ کو پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ مسائل حال ہو جائیں گے کوئی حال نہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر میٹرو پولیٹرن کارپریشن بنی برائی نام بنی ہے مطلب آپ کے مسائل حال نہیں کوئی حال نہیں ہو رہی ہے کیوں آپ اس بات پہ آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ میٹرو پولیٹرن کارپریشن جو بنی ہے یہ آپ کے مسائل حال نہیں کر سکتی جی اسی جدنے علاشہ ساڑھیاں پہ یہ سن اثر اڑھتے ہوتے اسی سیڈیاں گلو میں خود گیاں وہاں جا کے ترلے منت کیتی یا نہ دی پہی سیئے نہ دے ہوتے پردہ پا دو برائے میر بنی ہے میں بڑا بندہ آیا تیارے کے ترلہ کرنا منت کرنا تھے میری بات نو من لو انہا بات نہیں ساڑھی من نی میں کیا ہونے تماشا لگا تا پھر توہاں ڈولی اکڑا با جی آنکر دفنا لو پھر مننے نے پہلے کیوں نہیں ہونے منت دے نواز شریف نے بوٹ دیں دا کیا اکی ساڑا ایسے آوازیں دیتا نا بوٹ نواز شریف انہوں اگلیاں داوے پہ ساڑھیاں کلونیاں ہا لکڑے ساڑھا مسائل ہا لکڑے پانی دا بیلی دا گیس دا کافرستان دا بلکہ بہت مسئلہ ساڑا بنیا کیوں نہیں حل کرتا نہیں منت خیب نمائدے جن لوگوں وہ آپ نے ووٹ دیئے اے بھیک کوئی اے ککھنی دا کر سکتے اے نا دی سوندے نہیں کوئمت بیا کوئمت بھی نہیں ہے نا دی سوندہ پیا مطلب یہ تو میٹرو پولیٹن کارپیشن جو بنی تھی نا یہ وزیراعظم کی خواہش پر بنی تھی مطلب میٹرو پولیٹن کارپیشن کھڑا کسی نے نہیں سونا میر کے پاس جائیں میر کے پاس گیا میر کے پاس گیا اے چیرمین ساڑا انہیں نہیں سنی میر کے پاس بھی گیا سی ساڑنال کیا انہیں نہیں سنی میر نے بھی نہیں سنی میر بھی آپ کو اپنے بنیادی حقوق نہیں میر بھی آپ بیار ہے جو خدا مان کے ساتھ ہوتے بیار گیا کیوں ہم نے لیا دارا وزیراعظم کے دوست میر صاحب میر پہلا باقتیار چیرمنٹ سی ڈی اے اور میر ہے جسے براہ راست وزیراعظم کی حمایت حاصل ہیں میری ٹھیک ہے نواز شریف دا دوست ہے گریبان دا دوست ہی بنے نا نواز شریف دا دوست بن سکتا گریبان دا نہیں بن سکتا گریبان دا مسائل کیس کال کرنے ایک امدہ کم میں چھات دینا پانی دینا بیلی دینا گیس دینا کورستان واسطے جگہ دینا بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ عوام کو بنیادی حقوق کی فرامی حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں حکومتوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں یہاں جو کرپشن کی جاتی ہے اسے تحفظ دینے کے لیے تمام کیبنٹ اپنی تمام تر انرجیز اس پر لگا دیتی ہے ابھی پاناما کا کیس جو ابھی پاناما لیکس کا جو کیس ہے سبریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ تمام وفاقی وزراء تمام تر تورنائیوں کے ساتھ اپنے وزراء عظم کے کیس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جو وزارتوں کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں عوام کے مسائل وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں یہاں یہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگوں کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اس پر سراپہ اتجاج بھی ہوتے ہیں بار بار حکومت سے مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اب جس طرح میں یہاں جی نائن ٹو کی ایچ نائن ٹو کی کچھی عبادی میں موجود ہوں مجھے یاد ہے کہ میں دو سال قبل بھی یہاں پہ آیا تھا پروگرام کرنے تو وہی مسائل آج بھی یہاں پہ موجود ہیں نہ تو یہاں پینے کے لیے پانی میسر ہے نہ ان کے لیے گیس کا کوئی مسئلہ حل کیا گیا سب سے بڑھ کر جو ان کی ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کے لیے یہاں پر قبرستان بھی اس کا انظام یہاں پر نہیں کیا گیا میٹروپولیٹن کارپریشن بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کی دیلیز پر حل کیا جائیں بنیادی مسائل ان کی دیلیز پر حل کیا جائیں لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو میٹروپولیٹن کارپریشن بنی ہے وہ بھی برائے نام ہے ان کے جو یہاں سے منتخب کرتا چیئرمنڈز ہیں ان کو کوئی نہیں سن رہا وہ مسائل لے کر میر کے پاس جاتے ہیں یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کی شنوائی وہاں پر نہیں ہو رہی یہ لوگ جو عوامی نمائندوں پر مجتمل میٹروپولیٹن کارپریشن ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ برائے نام میٹروپولیٹن کارپریشن ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہی اور نہ انہیں مستقبل میں توقع ہے کہ ان کے مسائل حل کر پائیں گے یہاں اس وقت بڑی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں اس ایچ نائن کی کچھی عبادی کی اسے قانونی حصیت دی گئی تھی یہ متاثرین راول ڈیم ہے جب واضح ہے راول ڈیم کے بعد انہیں ڈائیوٹ کیا گیا یہاں پہ منتقل کیا گیا تو اس عبادی کو قانونی حصیت دی گئی تھی جن عبادیوں کو اسلامباد کی عبادیوں کو قانونی حصیت دی جاتی ہے تو انہیں بنیادی جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی حل کی جاتے ہیں بنیادی ضروریات بھی جو ان کی ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں نظر آرہا میرا کمانونی دکھائے گا کوئی مہم پوری عبادی کا آپ کو ویزٹ بھی کرائیں گے آپ دکھائیں گے پتہ ہے سکرین پر کہ ان لوگوں کا کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح کی یہاں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ عصہ ہے وفاقی دار الحکومت کا وفاقی دار الحکومت جو دنیا کا خوبصورت ترین دار الخلافہ مانا جاتا ہے دنیا کے تین خوبصورت ترین دار الخلافہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے لیکن اس کی صورتحال یہاں یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو یہاں کے بادسی ہیں وہ اپنی بنیادی سولیات سے بنیادی حقوق سے محروم ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے میر اور جیئرمند سی ڈی اے جو انتائی باکتیار شخصیت ہیں جو وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے قریبی رفقہ میں شامل کیے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم ایک سٹیپ فارورڈ ہوں آگے آئیں اور ان کے جو چیر میں انہیں منتخب نمائندے ہیں ان کی سنے ان کے جو بنیادی مسائل کم از کم پینے کا صاف پانی تو انہیں مہیا کر دیا جائے پینے کے پانی کی مطلق اسلامباد میں شارٹیج ہے جس کے مطلق یہاں پہ بار بار جو سابق جو یہاں کے میمبر ایڈمنٹ تھے انہوں نے بھی بریفنگ دی تھی یہ بتایا ہے کہ پانی کی مطلب کتنی ہے اور یہاں پر پانی ان کے دستیاب کتنی ہے اس پر بھی تفصیلوں نے بات کی تھی لیکن بنیادی ضرورت جو پانی ہے وہ فرام کیا جانا چاہیے ان لوگوں کا بنیادی حق ہے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس آبادی کو بجلی گیس تو یہ سانوی چیزیں ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں یہ ٹیوب ویل موجود ہے یہاں سے پانی کی سپلائی آپ لوگوں کو کیوں نہیں دی جاری یہ پتہ نہیں یہ سی ڈی اے کو پتہ ہو کیوں نہیں دی جاری یہاں ایک لینڈ چلتی اس میں سے انہوں نے کنیکشن دیئے تھے دو تین تو بعد میں وہ بھی کار دیئے ہیں کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیتے ٹھیک ہے جی بس اتنی بات ہے یہ ٹیوب ویل بنانے پہ اتنا خرچہ ہوا ہوگا اس کے بوجود یہ فنکشنل نہیں ہے تو آپ لوگ جائیں نا سی ڈی اے کے پاس بتائیں آپ لوگ کی پانی بنیادی ضرورت ہے سر نہیں سنتی ہے ایک ٹیوب ویل یہ ہے ایک پیچھے ایک وہ پیچھے ہے تین ٹیوب ویل مارچاللہ اسی قانونی کے ساتھ تین ٹیوب ویل بنے ہیں لیکن پانی نہیں ہے پانی نہیں دیتے ہیں چلتے ہیں پانی نہیں دی رہے کیوں نہیں دے رہے پانی آپ کو آپ کی بنیادی ضرورت ہے پانی سر وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے آپ لوگ بل ادا کریں ہم لوگ اتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب پر نہیں دے سکتے کیوں کہ ہم لوگ مزدور ہیں دھیاڑی دار ہیں بل اگر چھوٹا چھوٹا مانگیں تو دیں گے چھوٹا مانگیں تو دے دیں گے سب اکٹھا کریں گے مگر جو زیادہ مانگتے ہیں وہ کدھر سے لائیں بجلی گیا وہ نہیں ہمیں اب آپ پانی گھر کے لیے کیسے لاتی ہیں کہاں سے لاتی ہیں گھر کے پانی ہم لاتے ہیں دور دور سے ٹوبلوں سے ان کا ٹوبلوں سے لاتے ہیں دور دور سے لاتے ہیں مرد پینے کے لیے پانی بیٹیاں جو ہے نا وہ بھی پانی کے لیے نکلتی ہیں آگے بھی ہمارے ساتھ برے سلوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے نانے دھونے سے بھی بیتاب ہوتے ٹھیک ہے پانی پینے کے لیے تو آپ لے کے آج آتے ہوں گے یقیناً آپ کو کپڑے دونے ہوتے ہیں گار کے برتن دونے ہوتے ہیں وائش روم کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے تو وہ پانی کہاں سے لاتے ہیں بہت مشکل سے لاتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس دن جو دو دیت باڈی ہیں ادھر پڑی ہوئی تھی وہ ہمارا جوے سالک صاحب آیا تھا اس نے منظوری کروائی کبرستان کی نہ کسی چودری نے کروائی نہ کسی اور نے کروائی کبرستان کی منظوری ہوئی ہے یا وہ دو دیت باڈیز تھے انہیں دفنانے کیے جائے دفنانے کی ہوئی یہ ان کے گھر والے ہیں وہ جوان بیٹی جوان بیوی لے کے ایسا ہی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پوچھ گیچ نہیں ہے تین دن ان کی دیت باڈی پڑی رہی ہے اس کے بعد جو سالک صاحب آئے ہیں انہوں نے ان کی کبروں کی منظوری لیئی ہے تو دفنائی گئی ہیں اجازت مانگی یہ نہیں دی ٹھیک ہے میر صاحب نے کسی نے بھی پھر جے صادق آئے ہیں پھر یہاں سے جنازے اٹھا کے پریس کلاب میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے وہاں پلیس آئی ہر افسر آئے پھر انہوں نے اجازت دی دیکھ لیں کہ ہمارے مرے بھی رول دے ناظرین یہ صورتحال ہے یہاں وفاقی دارالحکومت کی ایشنائی ٹورک کی جو کچھی عبادی ہے ان کے مکینوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے یہاں تین ٹیوب بیلز موجود ہیں لیکن انہیں یہاں پہ کنیکشن نہیں دیا گیا پہلے ابتدائی طور پہ انہیں دیا گیا تھا بعد دزاں اسے کٹ دیا گیا اب اس کی جو ریزن ہے وہ تو سیڈیے کا موقف لینے کے بعد ہی پتا چلے گی لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیڈیے نے پہلے ان ٹیوب بیلز کو کنیکشن دیئے تھے جن سے پانی یہاں پہ مجسر تھا یہاں پہ سپلائی دی جاری تھی لیکن اب یہ کنیکشن کٹ دیئے گیا اور یہ ٹیوب بیلز یہاں پہ ناکارہ ہیں چار سالوں سے ان لوگوں کو پینے کے پانی کا شدید مسئلہ ہے اس کے علاوہ دیگر جو ضروریات کے لیے پانی انہیں دور سے کافی دور سے لانا پڑتا ہے ان کا یقینہ ہے کہ انہیں کافی مشکلات درپیش آ رہی ہیں ان کی بنیادی ضرورت جو پانی ہے وہ بھی یہاں پر مجسر نہیں ہے یہ علمیہ ہے یہاں وفاقی دار الحکومت کا یہاں اس عبادی کو قانونی حصیت حاصل ہے اسلامباد کی دس عبادیوں میں سے ایک ہے جسے قانونی حصیت حاصل ہے لیکن یہاں کے ریائشیوں کو وہ بنیادی حقوق میسر نہیں جو حکومت پاکستان اور آئین پاکستان جو ان کو دیتا ہے ناظرین موجود ہے ہم ایچ نائن ٹو کی کچھی عبادی میں یہاں ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے جو پانی کے ڈرم اپنی موٹر سائیکل پہ لے کر یہاں سے روانہ ہونے کو ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈرم لے کر آپ کہاں جا رہے ہیں یہ سر پاس ٹیوول ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے جانے کے لیے موٹر سائیکل پہ دس منٹ لگیں گے جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ان کا کتنا وقت لگتا ہے ان کا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے جانے جانے میں گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ان کا پروان پہ راش بھی ہوتا ہوگا جگینہ یہ پانی کیا آپ کی اس پوری بستی میں نہیں ہے اس پوری بستی میں نہیں ہے کتنے عرصہ سے نہیں ہے تقریباً جب سے بستی بنی ہے تب سے ہی نہیں ہے مطلب آپ کو پینے کا پانی اور دوسرا ضرورت کا پانی بہت دور سے لانا پڑتے ہیں موٹر سائیکل پہ لانا پڑتے ہیں اور سارا دن ریزرور بھی رہنا پڑتے ہیں زیرہ گھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں برتن دونے ہوتے ہیں کپڑے دونے ہوتے ہیں واشروہ میں یوز کرنا پڑتا ہے پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے چاہیے ہوتا ہے تو یہ پانی آپ لانے پہ میرا خیال ہے آپ کی ڈیوٹی پانی لینے پہ نہیں سر میں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں شام کو آتے جسٹ ہم آتا ہوں سات بجے اس کے بعد پانی لے کے آتا ہوں اچھا ایک پیارا سا پیغام جو میر اور چیئرمنٹ سی ڈی اسلامباد کو آپ دینا چاہیں کیا دینا چاہیں ان سے یہی گرزار سے ہماری کے ہمارے لیے پانی کا زیادہ مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے ہمارا بجلی ہے بجلی کا بھی مسئلہ وہ بھی گیس ہے گیس بھی نہیں ہے قبرستان ہے دفنانے کے لیے مہیتوں کو قبرستان بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے دو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے ان کے لیے بھی بہت مشکلات بڑی تھی تین دن ہمارا جنازے دری پڑے رہے تھے آپ رہے کہاں رہے ہیں یہ ساتھ جو ہے آپ کی بستی کا یہ کہاں کون سے شہر میں آ رہے ہیں یہ اسلامباد شہر میں اسلامباد کیا ہے اسلامباد پاکستان کا در الخلافہ ہے آپ در الخلافہ میں رینے کے بوجود آج پانی سے محروم ہیں تو کیا آپ کو احساس کم تر ہی نہیں ہوتا کہ کم از کم آپ کے ساتھ اتنا ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے جی وہ تو ہمیں ہوتا لیکن یہ تو ابھی ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا جب ووٹ لینے آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طرح کرویا ہوتا ہے کس طرح آپ سے پولائیڈ ہو کر سموتھ اور پولائیڈ بہیوئیر میں آپ سے ووٹ مانگتے ہیں تو کیا آپ اس وقت انہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں عرصہ دراز سے پینڈیں گے انہیں حل نہیں کیا جا رہا تو اب کس مو سے وہ ووٹ مانگنے چلے آئے اس ٹیم بی سر کہتے ہیں کہ پانی مل جائے گا مل جائے گا یہی بس ایک دو دفعہ پائپ لگائیں ہیں لیکن وہ ایک مینا یا دس دن پانی آتا ہے اس نوجوان کی بات سے اپنے ناظرین اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پینے کا صاف پانی لانے کے لیے اگر کی ضرورتوں کے لیے پانی لانے کے لیے یہ کہنا ہے کہ جب مرتخب ممبران اسمبلی یہاں پر جو آتے ہیں الیکشن کمبینٹس کے دوران ووٹ مانگنے تو وہ ہر طرح کے ہمیں سبز باگ دکھاتے ہیں لیکن جب الیکٹ ہو کر اہوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ تمام وعدے بھول جاتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہوتا ہے جی ناظرین موجود ہیں ہم ایچ نائن ٹورک کی کچھی عبادی میں اور جیسا ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بستی کے جو بائشندے ہیں یا یہاں کے مکین ہیں ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے اس کے علاوہ نہ تو یہاں بجلی ہے نہ گیس ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا قبرستان کا نہ ہونا ہے یہاں کے مکینوں کو جس وقت ان کی یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اپنی مہیتیں لے کے جگہ جگہ گھومنا پڑتا ہے مختلف جگہوں سے سفارشیں کروا کے اسے دفنانے کے لیے اجازت ملتی ہے حالی میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے رتیجے میں ماں بیٹی کی ہلاکت ہوئی اور تین دن تک انہیں یہاں دفنانے کے لیے اجازت نہ مل سکی بالاخر جو اس ملک کا معمول ہے کہ یہاں اتجاج کیا گیا پریس کلپ کے سامنے جا کر اتجاج کیا گیا اور پھر ان مہیتوں کو دفنانے کی میر کی جانب سے اجازت دی گئی اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں جو پانی لینے کے لیے کافی دور انہیں جانا پڑتا ہے بڑی یہاں پہ مشکت کرنی پڑتی ہے صرف گھر کی ضرورت کے لیے پانی جو لانے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ کو پانی نہیں مل رہا اور آپ اتنی دور جاتی ہیں پانی لینے کے لیے تو آپ کو کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی میر اسلامباد سے کہ کم از کم آپ کے جو مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمیں تقریباً سات آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے لیکن یہاں پہ کوئی پانی کوئی بجلی کوئی گیس کسی چیز کی سہولت نہیں ہے میری ماں اور میری بہن پانی لینے کے لیے گئی تھی وہیں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور صرف پانی کی وجہ سے اور میں یہی درخواست کرتی ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم پانی تو دیا جائے ہمیں اچھا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ پانی لینے گئی تھی نا جی پانی لینے گئی تھی اچھا اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں نے جیگرن ہالیا جو بلدیاتی الیکشن تھے اپنے متخب نمائندوں کو جو ہیں ان کو ووٹ دیئے تو کیا انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ پانی کا آپ کا مسئلہ حال کریں گے وعدے تو سارے کرتے ہیں بجلی کا گیس کا پانی کا سب چیزوں کے وعدے کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں دیا ابھی تک تو اچھا تو پانی کا بنیادی مسئلہ آپ کا عرصہ دراز سے جب سے یہ بستی بنی ہے آپ کی اس بستی کو قانونی خصیت بھی حاصل ہے تو اس کے پاوجود آپ کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے جی پانی بالکل نہیں دیا جا رہا اور بہت دور سے ہمیں پانی لانا پڑتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جب پانی لینے آپ جاتی ہیں آپ کو روڈ کی اس طرف جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے تو کیا آپ یہ جو حالی میں ایک واقعہ پھیش آیا جس کے نتیج میں ماں بیٹے کی ہلاکت ہوئی اس کے بعد کوئی حکومتی نمائندہ یا زیلی انظامیاں کا یا کہ سی ڈی اے کا یا میٹرو پلٹر کارپریشنوں کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آیا کہ آپ کی پانی کی ضرورت ہے اسے حال کر دیا جائے گا نہیں کوئی نہیں آیا کتنی دور سے پانی لانا پڑتے ہیں بہت زیادہ دور سے پانی لانا پڑتے ہیں تو مطلب آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں سے پانی یہ بلٹیاں لے کے جا رہی ہیں یہ رم لے کے جا رہی ہیں تو واپس پانی زیادہ اٹھا کے آپ نے لانا ہوتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے تقریباً گھنٹے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں گھنٹے دو گھنٹے آپ کو صرف پانی لانے میں اور راستے میں جو مشکلات ہوتی ہیں روڈ پر آس کرنا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے بس یہی درخواستہ پانی مل جائے بجلی گیس ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا اس ملکے شہری ہیں آپ جی یہاں کے ہیں تو پھر آپ کو بنیادی ضرورتیں کیوں نہیں آپ ان سے مطالبہ کیوں نہیں کرتی بس پانی مل جائے یہی کافی ہے یہی کافی ہے دیکھئے یہاں پر جو مسائل ہیں اور کتنے معصومانہ انداز میں صرف اپیل کی جاری ہے کہ ہمیں صرف پانی دیا جائے باقی ضرورتیں تو باقی بات کی بات ہے لیکن کم اتکم انہیں پانی پینے کا یہاں پر دیا جائے اسے قانونی حصیت بھی حاصل ہے اس کے بوجود انہیں پانی نہیں دیا جا رہا اور یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین اتنی دور سے جا کر پانی لاتی ہیں اور بیچ میں جو کشمیر ہائیوے جیسا جی شائرہ کو کراس کر کے دوسری طرح جانا پڑتا ہے جو کہ انتائی خطرناک ثابت ہو سکتا اور اسی طرح مختلف حدثات بھی ہوتے رہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کم اتکم جو ان کا بنیادی مسئلہ پانی کا ہے وہ حل کر دیا جائے کم اتکم انہیں پینے کا پانی تو یہاں پہ انہیں فرام کر دیا جائے انہیں یہاں پہ جو ٹیو ویلے انہیں کم اتکم فرکشنل کر دیا جائے تھا کہ اس عبادی کے جو پندرہ سو کے قریب گھر ہیں انہیں پانی کا پینے کا ساف پانی میں یسر ہو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت موجود ہیں ایش نائی ٹونٹ کی کچھی عبادی میں اور یہاں کے مکینوں کے مسائل پر بات ہو رہی ہے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر پینے کا پانی ہے اس کے علاوہ نہ تو یہاں پہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور پھر گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آئے تھا یہاں اسلامباد میں جو ماں بیٹی کی ٹیتھ ہوئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کو دفنانے کے لیے یہاں پر جگہ نہیں دی جاری تھی جس پر مسیح برادری کی جانب سے پریس کلاب کے سامنے ایتچارج کیا گیا تھا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو خاتون ایکسیڈنٹ میں جو ماں بیٹی جانباک ہوئی تھی تو اس خاتون کے شوئر یہاں پہ موجود ان سے ہم بات کریں گے آپ کی بیوی اور بیٹی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں یہاں پہ ہلاکت ہوئی اس کے بعد آپ جب دفنانے لے گئے قبرستان لے کر گئے تو آپ کو وہاں پر نہیں دفنانے دیا گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے احتیاج کیا تو کیا یہاں پہ جو ڈیتھ ہوتی ہیں جو بھی آپ کی یہاں کے قریبی جو قبرستان کوئی آپ کو دیا نہیں گیا ہے نہیں قبرستان یہ یہ نا یہ تھے کہ وہ دفنانے نہیں دے رہا ہے پرچی نیسان دے رہا ہے پھر جیس سالک نے بلایا انہیں جا کے پرچی اپنا اوٹھے لے گیا ٹرائس کلاب اوٹھو پھر لاشاں لگیا اوٹھو پھر جا کے انہیں پرچی دیئے پھر آکتے دفنانے دے رہا ہے مطلب یہاں اس ملک میں جب تک احتیاج نہ کیا جائے تو اپنا حق نہیں ملتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنا حق لینے کے لیے صرف سراپائے احتیاج ہی ہونا پڑے گا اچھا آپ کی یہ جو اکرم گل مسیح جو یہ بستی ہے ایش نائن ٹو کی اسے تو قانونی حصیت بھی حاصل ہے تو پھر تو بنیادی حقوق آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کا حق ہے تو وہ نہیں دیے جارے تو اتنا عرصہ ہو گیا نو سال ہو گئے ہیں اس بستی کو قائم ہوئے بھی لیکن اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگ کیا اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے ایسی سرک کارنے جانے اگو بات ہی نہیں کوئی سون رہا اگو بات نہیں کوئی سون رہا دو تین دفعہ گئے ہیں بات اپنا بوٹ لائنے کے آ جاندے نہیں بس بوٹ لائے کے سیڑتے ہو جاندے نہیں نہیں آپ تو یہاں پہ لوکل آپ کے نمائندے بھی موجود ہیں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں میٹرو پلیٹن کارپریشن کے تو آپ کے بلدیاتی نمائندے آپ کی ترجمانی کے لیے موجود ہیں ان کے پاس جائیں ان سے کہیں جا کے آپ کے مطالبے جو سر وہ بھی جاندے نہیں ہونا دی سونتے کوئی نہیں ہے دو تین یہ واقعہ ہویا دو تین دیڑ بڑیان مطلب میٹرو پلیٹن کارپریشن جو بنی ہے تو صرف برائے نام بنی ہے ابھی تک فنکشنل نہیں ہے کوئی فائدہ آپ لوگوں کو نہیں پہنچ رہا وزریعظم صاحب کی خواہش تھی کہ میٹرو پلیٹن کارپریشن بنے عوام کو اسلامباد کے عوام کو ان کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کی تحلیس بار حال لوں تو کیا ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں سارا کوئی نہیں آ رہا کوئی نہیں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا اب یہ کساڑا حال ہوگا سانو یہ بس دفنہ آئے تھے ماروی جایا تھے وہ روڈ آدھا لیا کے کھجے لوگوں پھر جا کے پرچی دیں 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 پھر لو دفنانے جی ناظرین جیسا کہ یہ وہ شاکس ہیں جو متاثرہ شاکس ہیں جن کی بیوی اور بیٹی کی یہاں پہ ہلاکت ہوئی تھی روڈ ایکسیڈن کی نتیجے میں اس کے بعد دفنانے میں نے کافی جب سیڈیے کی جانب سے انہیں روکا گیا تین دن ڈیڈ باڈیز لے کر یہ کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس جاتے رہے بل آخر جے سالک کی سربرائی میں ان لوگوں نے مسیح برادری نے پریس کلاب کے سامنے احتیاج کیا تب سیڈیے نے مجبور ہو کر انہیں وہ ڈیڈ باڈیز دفنانے کی اجازت دی یہاں ایک اور یہاں کے مکین میرے ساتھ موجود ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس عبادی کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے تقریباً نو سال ہو گئے ہیں نو سال ہو گئے اس کے باوجود کہ آپ وفاقی دارالحکومت میں موجود ہیں آپ کو آپ کی بنیادی حقوق کیوں نہیں ملے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہم جو ہمارے منتخب انمہندہ ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں منتے کرتے ہیں یار یہ ہمارا مسئلہ ہے حال کرو بچے سکول جاتے ہیں بچے سکول داخل کروانے کے لیے بھی ہم وہ کہتے ہیں جی سیٹیفیکیٹ لے کے کسی سولہ درجہ گریڈ کا فیسر جو ہے اس کو پر کروا ہو یہ کرو وہ کرو تو وہاں سکول والے بھی نہیں داخل کرتے کہتے ہیں نہیں جی یہ فلانے سیکٹر کا اسی سیکٹر کے بچے داخل ہوں گے تو پھر منتے کرتے ہیں تو پھر جا کے وہ داخل کر لیتے ہیں ابھی بھی بہت سے بچے دیکھیں ایسے ہی پھرتے ہیں ہمارا نہ ان کی بڑائی ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بچوں کے سکولوں میں داخلے کے لیے بھی آپ کو مشکلات درپیش ہیں بہت مسائل ہے تو یہاں اچھا ہیلتھ کے لیے یہاں پہ کوئی ڈسپنسری کوئی ڈسپنسری نہیں کوئی یہاں علاج کے لیے بھی ہم دوسروں ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں بھی ہم لینوں میں لکھ کے اتنی دیر میں وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی بعض اوقات یہاں ہمارا مریض تھا وہ بھی ایسے ہسپتالوں میں گیا ہے بس یہ وفا کی طرح الگومت کے ہسپتالوں کی دو بات نہ کریں لیکن آپ لوگوں کا جو بنیادی حق ہے ان لوگوں کا جو بنیادی حق ہے پینے کا پانی گیس بجلی یہ تو فرام کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بھی یہ چوتھا سال جا رہا ہے لیکن یہاں ان کو بنیادی حقوق نہیں ملے یہاں اور بھی یہاں کے مکین کافی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم سب سے فردن فردن بات کر رہے ہیں ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے آپ لوگوں نے منتخب کر کے نمائندوں کو پارلی میٹ میں بیجنا ہوتا ہے کانون سازی ہوتی ہے آپ کے مسائل کی جب بات آتی ہے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے آپ لوگ پھر انہی نمائندوں کو دوبارہ الیکٹ کر دیتے ہیں اب کی بار آپ نے کیا سوچ رکھے ہیں اب کی بار تو سر یہی سوچ ہے کہ ہم ووڈ پول ہی نہ کریں کیونکہ ہم اپنا ٹائم بھی جا کے وہاں پہ اتنی لائنوں میں لگ کے ووڈ ڈالتے ہیں اپنے نمائندے چنتے ہیں کہ وہ شاید ایک آس ہوتی ہے ایک امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارے مسائل کو یہ کم کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس عبادی کے مسائل ذرا مجھے مخصر بتائیے گا کیا کیا جو بنیادی مسائل کیا کیا یہاں پہ بیسک نیڈ ایڈوکیشن پانی بجلی اور گیس یہ بہت ہے ہم تو جیسے ہم آنکھ کھولی تھی تو ہم ہمارے گھر میں سب کوئی تا لیکن اب ہمارے بچے جو ہیں یہاں ان سب چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں سرکاری سکولوں میں آپ کو داخلے میں کوئی مشکلات پیش آتی بہت زیادہ ہیں ظاہر ہے نیجی سکولوں کے تو آپ حصے یہاں افورڈ نہیں کر پاتے ہوں گے کہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک اچھا خاصا متوسط یہاں پہ اگرانا بھی وہ افورڈ نہیں کر پاسکتا لیکن آپ لوگوں نے تو وہاں پہ بچوں کو اپنے بڑھانا ہوتا ہے لیکن سرکاری سکولوں میں کیا آپ کو داخلے میں مشکلات ہوتی ہیں جی جی بالکل سب سے پہلے تو یہ ہی ہوتا ہے میں نے اپنی بچی کا یہاں پہ آئی ایٹ میں کیا لیکن انہوں نے میرا بچی اچھا یہ جو میٹرو پلیٹنگ کارپیشن بنی ہے منتخب نمائندے جن لوگوں جن لوگوں زیرہ آپ کی جو برادری کے لوگ بھی ہوں گے منتخب ہوئے ہوں گے کونسلور ہوئے ہوں گے چیرمن ہوئے ہوں گے اب جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے یہاں پر بورز آپ کو دیے جا سکتے ہیں ٹیو ویل دیے جا سکتے ہیں جن سے آپ کا یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے یا آپ کو وقتی طور پر یہاں پر کوئی پانی کی جو سپلائی لائن دی جا سکتی ہے پینے کے صاف پانی کی تو وہ بھی نہیں دی جا رہی تو آپ جا کے کریں نا مطلبہ ان لوگوں سے جن کو ووٹ دیئے ہیں ریسنٹلی جو بلدیادی بلکل بلکل سر یہ آپ کے نالج میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں کہ یہاں سے ایک بہت بڑی پائپ کی لائن گزر رہی ہے جس میں ہم لوگوں نے کنیکشن کی ہوئے تھے ہمارے گھروں میں پانی آتا تھا لیکن بجائے کہ اس کو بحال رہنے دیا جاتا انہوں نے یہ بھی بند کر دیا سی ڈی اے نے یعنی کہ اب ہم لوگ اتنے خطرات سے اس کشمیر ہائیوے کو تیس کو ہم کراس کرتے ہیں اور ایک سو بیس لیٹر تیس لیٹر جتنا بھی ہمارے موٹر سائیکل پر ہم لوڈ کرتے ہیں اور اس کو واپس لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں اور بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ بھی دو چکے ہیں یہ راضی جیسا کہ یہاں کے مکینوں کا یہ گینہ ہے کہ یہ ایک جان لیوہ جو مشکت ہوتی ہے جنہیں پانی کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے یہاں بالکل ان کے رائٹ سائیڈ پر یہاں پر کشمیر ہائیوے ہے وہاں سے کشمیر ہائیوے کو کراس کرنا انتائی مشکل ہوتا ہے یہاں پر بیجتر اس طرح کے حدثات بھی رونما ہو جاتے ہیں جس طرح یہ بتایا ہے کہ یہاں ماں بیٹی کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے یہاں پانی کے حصول کے لیے کافی جدو جد کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کو یہاں کے مکینوں کو ان کا یہ کہنا ہے کہ حالی میں جو یہاں پر بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہاں سے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں وہ بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میر اسلامباد کے پاس ان کی شنوائی نہیں ہو رہی اور میر اسلامباد یقین ہوں چونکہ یہاں میٹروپلیٹرن کارپریشن کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے جس طرح کے پروسس سے گزر رہی ہے میٹروپلیٹرن کارپریشن اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیلال ہمیں میٹروپلیٹرن کارپریشن فنکشنل نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیڈیے کی تو سیڈیے کی بھی ذمہ داری ہے سیڈیے کہ جو یہاں پہ جو بیروکریٹس ہیں یا افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کا کام صرف کرپشن کر کے مال بنانا نہیں ہے بلکہ اسے وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے وفاقی دارہ الہکومت کی تعمیر و ترقی کا زامن ادارہ ہے اسے یہ چاہیے کہ اسلامباد کی تعمیر و ترقی میں جو اپنا کردار جو ماضی میں ادا کیا گیا وہ تو سب کے سامنے ہے لیکن اب جبکہ میر اور چیئرمنٹ سیڈیے شیخ انصر عزیز جو وزیراعظم پاکستان کے قریبی رفقہ میں شامل کیے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پر ڈلیور کریں کیونکہ وہ اختیار چیئرمنٹ سیڈیے بھی ہیں اور میر اسلامباد بھی ہیں یہاں ان لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں انہیں کم از کم حل کریں جو عرصہ دراز سے یہ لوگ سرابہ احجاج ہیں کم از کم انہیں پینے کا ساف پانی تو یہاں پر میسر کر دیا جائے کیونکہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ریایہ کو اپنی عوام کو ان کے بنیادی مسائل جو ان کے حل کرے اور ان کو بنیادی حقوق دے لیکن یہاں آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایریا یہ جو کچھی عبادی ہے وفاقی دار الحکومت کا کسی طور پر بھی حصہ دکھائی نہیں دیتی چونکہ ایچ نائن جو اسلامباد کا دل ہے یہاں پہ بالکل میڈ میں سینٹر میں واقع ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ تمام تر بنیادی حقوق سے محروم ہیں چونکہ روزنامہ پاکستان ڈیلی پیٹری آٹ اور روز ٹی وی نے امیشہ پاکستان گروپ آف نیوز بیپر اور روز ٹی وی کا یہ خاصا راہ ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل کو اجاگر کرنا چونکہ ہم تو وہ پورا کرتے رہیں گے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں انہیں اجاگر کرتے رہیں گے ایوان بالا تک پہنچاتے رہیں گے منتخب نمائندوں تک پہنچاتے رہیں گے متعلقہ اداروں تک پہنچاتے رہیں گے اب انہیں حل کرنا متعلقہ اداروں کا ممران اسمبلی کا اور موجودہ حکومت کا کام ہے اب انہیں کس ان کے کیا حل کرنا کس حد تک جو ان کے مسائل کو کم کرنا ہے یا انہیں حل کرنا ہے یہ ذمہ داری اب حکومت کی ہے ہم زنجیر حلاتے رہیں گے ان لوگوں کی آواز بن کر حکومت کو بار بار ان کے زمیر کو ان کے سوئے زمیروں کو جنجوڑتے رہیں گے یہ خاصہ ہے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کا اور روز ٹی وی کا جو ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں جو صحفتی ذمہ داریاں ہیں ہم وہ بھی حل کرتے رہیں گے چونکہ ہمیشہ گراس روٹ لیول سے جو لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہمارا ایک مشن ہے ہمارا ایک ماتو ہے جس پر ہم گامزانے اور انشن اللہ اسلامباد کیا ملک کے دور دراز علاقوں سے ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں عوام کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں انہیں اجاگر کرتے ہیں مطلقہ اداروں تک بچاتے ہیں اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے اور عوام کے مسائل حال ہوتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ایچ نائن ٹو کی کچھی عبادی کے جو پینے کا پانی کا مسئلہ انہیں درپیش ہے عرصہ نو سالوں سے وہ حال ہو تو ہمیں جگنر خوشی ہوگی ہمیں چونکہ یہ ایک جہاد ہے ان پسے طبقے کے لیے جن کی شنوائی کہیں پہ نہیں ہوتی جن کی پہنچ نہیں ہوتی انہیں داروں تک اب یہ ایک عام شخص ہے یہ اگر میر اسلامباد کی اچیئرمنٹ سیڈیے کے دفتر جا کر درخواست دینا چاہے میر یا اچیئرمنٹ تو دور کی بات وہاں ایک ڈریکٹر لیول کے دفتر میں ان کی آواز یہی دب جاتی ہے اسی لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ان دبے پسے طبقے کی آواز بن کر ایوان بالا تک پہنچائیں اور حکمتی نمائندگان تک پہنچائیں انہیں یہ بتائیں کہ جن لوگوں سے آپ ووٹ لے کر منتخب ہو کر ایوان بالا کی جا کر زینت بنے ایوان اقتدار کی جا کر زینت بنے ہیں وہی لوگ آج سرابہ اجاج ہیں وہی سوالی بن کر آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم میئر اسلامباد جو ایچ نائن ٹو کی کچھی عبادی کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پر کم از کم ان کو دیکھیں گے انہیں حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے پروگرام رزو رامچہ سے اپنے مذبان انوار اباسی اور کیمرامین محمد علی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی